ویلکم بیک ناظرین اور اب چلتے ہیں پھر پروگرام کے آخری سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے دلچسپو عجیب زبیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرسنگ خبر آپ کے لیے آپ سے وہ شیئر کرنے والے ہیں کیا آج نیا آپ کو جانے کا موقع ملے گا کیا مجھے نیا جانے کا موقع ملے گا جی زبیر کیا خبر آپ شیئر کریں گے خبر ہمیشہ کی طرح سرچ کر کے سر خپائی کر کے بہت سرچ کر کے اپنے ناظرین کے لیے اپنے ناظرین کے لیے دیلی بیسے پر پلاٹفارم پر لے کر آتے ہیں آج بھی میں بڑی انٹرسنگ خبر لے کر آیا ہوں بڑی تلچسپ خبر لے کر آیا ہوں کیا آپ کے تصور کر سکتی ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ایرپورٹ بھی ہوگا جو دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بڑا ہوگا ایک ایرپورٹ اتنا بڑا ہو کہ کسی بڑے سٹی سے بڑا ہو بڑے سٹی سے بڑا ہو اب جو تکنالوجی جتنی بڑی ہو گئی ہے اتنا بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں تو اسے ہو سکتا ہے لیکن ایسی بات ہے جو آپ acceptable لیں گے اتنا بڑا ایرپورٹ ہوگا کہ اندر آپ کو ٹراول کرنے کے لیے کسی گاڑی اور بس کی ضرورت ہوگا میں نے سٹارٹ میں کہا کہ سر خپائی کر کے خبرے لے کر آتے ہیں ناظرین کے لیے کچھ بھی آپ کے لیے کچھ بھی آپ کے لیے بڑے عزاز کے بات ہے زبیر اپنی قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے آپ کے لیے اتنی اچھے جی انفرومیشن نکال کے جاتے ہیں تو ہم اپنی خبر پر آتے ہیں یہ ایرپورٹ سعودی ایرپورٹ سعودی ایرپورٹ کا شہر ہے دمام کنگ فہد کے نام سے ایرپورٹ ہے جو دنیا کے کئی بڑے شہروں سے بھی بڑا ہے اور اس کا میں اگر آپ کو رقبہ بتاؤں تو 776 مربہ کلومیٹر یعنی کہ 301 مربہ میل پر یہ پھیلا ہوا ہے اور اس کی افتتاہ 1999 میں ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل چل کے جانا تو پوسیبل نہیں ہے بہت ہی کوئی فٹ آدمی ہوگا میرے جیسا تہرہ جیسا نہیں وہ پیدل چل کے جا سکتا ہے پورے سٹی تو نہیں آپ بھوم سکتے پورے سٹی نہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب کہ آپ کا دپارچر کا آنسل ہوتا ہے یہاں سے آپ تک جانے کا تھوڑا سا ڈسٹنس ہے اتنا تمہیں بھی پیدا چل سکتا ہے جب اتنا بڑا ائرپورٹ ہوگا دیفنیلی ان کے کاؤنٹرز بھی لمبی کتاروں میں ہوں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ فٹ آدمی چل سکتا وہاں تک تو یہ بہتی امپورٹنٹ اور دلچسک خبر تھی جو میں لے کر رہا ہوں King Fahad ہے King Fahad airport ہے Saudi Arabia میں ہے Saudi Arabia کے شہر دمام میں ہے اور 776 مربع کلومیٹر پہ یہ پھیلا ہوا ہے یعنی 301 مربع میل میل میں یہ ہے کلومیٹرز میں 776 ہے اور میل میں 301 میل پر یہ ائرپورٹ پھیلا ہوا ہے اور 1999 کے اندر اس کی افتتہ ہوئی تھی تو کبھی مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا آپ کو اتفاق ہوا تو definitely ہم اس کی جا کر اس کو دیکھیں گے اور یہ ایک اپنی دنیا میں ایک سب سے بڑا ائرپورٹ ہے اور اس ائرپورٹ کی خوبصورتی خوبصورتی کیسی ہے وہ جا کے ہم ضرور دیکھنا جائیں گے کبھی نہ کبھی موقع ملے تو اگلی خبر کیا ہے ہماری اب آپ نے مجھے کوئی بات کرنی ہوگی امتحان تو میرا لیتی ہیں بس یہ جب ایک تو پہلے سے پتا ہوتا ہے خالہ آپ شاید وہ بھی جانتے ہیں علم نجوم علم نجوم نہیں انسان کو انسان کے ساتھ رہے گئے اس کی عادت کا اندازہ ہو جاتا ہے بیسے علم نجوم سے میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم کوئی ایک ایسا سیگمنٹ بھی رکھیں گے کسی دن اپنے شور میں جس میں ہم علم نجوم پر بات کریں ہے نا ہم بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ علم نجوم پر بات کی جائے خائد جب چلیں اگلی خبر کی طرف تو جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مائیگریشن کا ورڈ ہوتا ہے ہجرت جب آپ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہی سننے میں آتا ہے ہمیشہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان مائیگریشن کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں لیکن ایک بڑی انٹرسنگ چیز جو آج میری نظر کے سامنے سے گزری اس کو پھر میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں بڑی انٹرسنگ خبر کہ ریڈ کریب مائیگریشن یعنی جو لال کےکڑے جنہوں لال کےکڑے جنہیں کہا جاتا ہے انہوں میں وہ بھی مائیگریشن کرتے ہیں مطلب ریڈ کریب مائیگریشن جو ہیں وہ بھی ہجرت کرتے ہیں وہ بھی مائیگریشن کرتے ہیں مطلب کہ میری خبر سے بھی بڑی خبر لیں کہ صرف انسان ہی ہجرت نہیں کرتے یہ جو آپ ان کو انسیکس کہلیں ہجرات میں شامل کرلیں یہ جو کےکڑے ہیں یہ بھی ہجرت کرتے ہیں اور اس کے بڑی انٹرسنگ چیز یہ ہے کہ ان کی بڑی تعداد یعنی جب خزاں کا موسم آتا ہے سال میں ظاہر ہے موسم ہے بہت سارے تو جب خزاں کا موسم آتا ہے ہر سال تو ایک سو بیس ملین کیکڑے آسٹریلیا کے کرسمس جزیرے سے سمندر کے جانب ہجرت کرتے ہیں اور وہ جو نظارہ ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے وہ یہ ٹائم ڈیوریشن سال کا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس جب میں ان کی بریڈنگ ہوتی ہے ان کی افضائش نسل یعنی انہیں نسل بڑھانی ہوتی ہے انڈے جیتے ہیں وہ سمندر میں جا کے میرا ایک سوال ہے اس پہ آپ سے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو کافی بڑی تعداد میں ہوگی تو آس پاس کے لوگ تنگ نہیں ہوتے یہ کہ ان کی لوگوں کو عادت ہے اور وہ لوگ اپنے ان جانداروں کا یعنی نہ صرف انسانوں کا یہ بڑی مثال ہے کہ نہ صرف انسانوں کا خیال لکھا جاتا ہے ان حشرات کا بھی خیال لکھا جاتا ہے اس کو آپ جا کے سرچ کیجئے گا جب وہ جزیرے سے سمندر کی جانب آتے ہیں تو رستے میں زیارہ روڈز بھی آتی ہیں جس سڑک سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں پوری سڑک کو اس ٹائم ڈیریشن کے لیے اکثر بیشتر بند کر دیا جاتا ہے روڈ پلوز کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ گزر رہے ہیں وہ کسی گاڑی کی نیچے آجائے کوئی ایسی ظاہرہ ان کی کوئی ایسی انسیڈنٹ نہ پیش آجائے ملکہ وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں اتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر ایک پروسیس انہوں نے مطلب کہ ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو پروپرلی بینا کسی خطرے کے اور تکلیف دیے بغیر ان کو وہ ہونے دیتے ہیں کوئی اوبسٹیکل کے بغیر اگر وہ سڑک ہے اور کوئی بہت سارا چلے ماری سڑک نہیں ہے تو سڑک کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے کہ کےکڑے سڑک سے گزر رہے ہیں ان کو اتنی عزت دی جاتی ہے اور کوئی ایسی سڑک جو بہت زیادہ ٹرافک والی ہو تو وہاں پر بقاعدہ طور پر ان کے سیکیورٹی کے لوگ تائین ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں گاڑی کو گزرنے کے لیے ان کو سوڑا سائٹ پہ ہٹایا جاتا ہے سرستہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ گاڑی بھی گزر جائے اور وہ لوگ بھی گزر جائے کئی جگہ پر میں نے ایسا دیکھا کہ انہوں نے انڈر روڈ کچھ ایسے پارچ میں نائم ہے کہ کےکڑوں کو کہا جائے کہ صاحب آپ یہاں سے گزر جائیں یعنی آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اپنے جانداروں کے اپنے اشراعات کے انسیکٹ کا خیال لکھا رہا ہے تو جو ایسے بڑے ممالک ہیں جو ترقی کرتے ہیں وہ واقعی ناصب اپنے انسانوں کا خیال لکھتے ہیں بلکہ اپنے جاندار چیزوں کو بھی خیال لکھتے ہیں یہ بہت خوبصوری مثال لگی جانوروں اور انسیکٹ کا کڑے مکوڑوں کا اتنا خیال لکھا جا رہا ہے وہاں پہ انسان کے کتنی ویلی ہوگی اسیس کا اندازہ اس بات سے اس دلچسپ و عجیب خبر سے لگا سکتے ہیں جو طاہرہ نے بشیر کی اس کو آپ سرچ کیجئے گا اور اس سے کنکلوجن یہ نکلتا ہے کہ آپ بھی اپنے بنی نو انسان کی رسپیکٹ کیجئے اپنے ایک دوسرے کو احترام کریں اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی گی ون ٹیک ہے نا لائف میں تو یہ تھا جی ہمارا آج کا پروگرام عبید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا انڈرسنی خبریں دیکھ کے سیف سٹیز کی ورکنگ کے حوالے سے آپ نے جانا آپ کو جو کیوریس تھیں وہ آپ کی سالو ہوئیں آپ نے جانا کس طرح سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ میں کومنٹ کرنا نہیں بولنا ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سیئے سیف سٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹیز اب وقت ہو جاتا ہے رخصت کا مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے کل کسی نئے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کچھ اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان نافذ